عوض باللہ امین شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام اسمت و تحارت کے ساتھویں کری ہیں اور پانچویں امام ہیں امام کا نام محمد ہے اور آپ کی مشہور کنیت ابو جعفر ہے امام کے بہت سارے علقابات ہیں جس میں سب سے مشہور لقب باقر العلوم ہے باقر العلوم آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ عیمہ معصومین علیہ السلام میں پانچویں امام وہ امام ہے جن کو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو پھیلانے کا موقع ملا آپ جو مولا متقین حضرت علیہ السلام کے بعد امام حسن امام حسین امام سجاد کے دور میں حکومت وقت علومت اہل بیت کو پھیلانے کے لئے جو بندشیں جو رکاوٹیں جو ہنڈرنسز کھڑی کر دیا تھا پانچویں امام کے دور میں کیونکہ وہ ایسا وقت تھا جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اس وقت بنی امیہ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا بنی ابباس اور دوسرے تمام لوگ جو ہے سر اٹھا رہے تھے ان کے خلاف اقدام کر رہے تھے بغاوتیں کر رہے تھے اس وقت میں پانچویں امام وہ تھوڑا یہ کہہ رہتا ہے کہ پورا کمپلیٹ ہی نہیں لیکن تھوڑا وقت ملا کہ آپ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچائیں اور پانچویں امام اور چھٹے امام نے علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے کیونکہ وہ علوم جو لوگوں تک فریلی پہنچانے چاہیے تھا اس پر ایک روک لگ گئی تھی اور پانچویں امام نے اس میں ایک شغاف پیدا کیا اور لوگوں تک جو ہے ان علوم کو ان رکاوٹوں کو توڑ کے ان علوم کو پہنچانے کی کوشش کیا ہے اسی لئے آپ کو باکر العلم کہا جاتا ہے اور آپ کا مشہور لقب شاکر بھی ہے حادی بھی ہے اور آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ امام حسن علیہ السلام کے نواز سے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں آپ کے والد امام سجد سجاد علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن ہے یعنی آپ کے دادا امام حسین اور آپ کے نانا امام حسن ہے لہٰذا آپ دونوں طرف سے دادیال اور نانیال کے طرف سے سید تھے اور دو خیر کے بیٹے ہیں یعنی اس لئے آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے آپ خود بھی معصوم آپ کے اولاد معصوم آپ کے دادا معصوم آپ کے نانا معصوم آپ کے بابا معصوم یہ تمام فضلتیں امام علیہ السلام کو باشی امام علیہ السلام کو حاصل ہیں امام محمد باطل علیہ السلام ایک رجب ستاون ہجری کو یوم جماع مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی شہادت سات زلہج ایک سو چودہ ہجری میں ہوئی تھی مدینے میں اور آپ کے پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں آپ کے توٹل عمر آپ کے تمام حیاء ستاون سال ہے اور آپ کو آپ کی شہادت کے بعد جنت الوقع مدینے میں دفن کیا گیا اور حشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا تھا جس سے آپ کی شہادت سات زلہج ایک سو چودہ ہجری میں ہو گئی تھی امام علیہ السلام نے علوم اہل محمد کے علوم کو اور علومیں جو بھی اس وقت پریویل علوم تھے ان کو پہنچایا ان کو لوگوں تک ان کو عام کیا ہے امام علیہ السلام کا دور کیونکہ ایک ایسا دور تھا جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا اور بنی ابباس کے لوگ جو ہے وہ سر اٹھا رہے تھے بنی ابباس کی حکومت نے بغاوتیں کر رہے تھے لہٰذا اس وقت میں کئی سارے بات شہانے وقت گزرے جس میں معاویہ ابن ابو سفیان یزید معاویہ سکین مروان ابن حکم عبد الملک ابن مروان ولیر ابن عبد الملک سلمان ابن عبد الملک عمر ابن عبد العزیز یزید ابن عبد الملک حشام ابن عبد الملک یہ تمام لوگ تھے تمام بادشاہ تھے جنہوں نے آپ کے وقت میں حکومت کیا ہے حشام ابن عبد الملک وہ انسان تھے جس نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا امام علیہ السلام کی زندگی علوم میں علوم کو پھیلانے میں علم کو پھیلانے میں پوری طریقے سے سرف ہو گئی تھی اور پاسچوی امام ہی وہ امام ہے کہ جب راہب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آیا آپ عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں شکریہ والسلام خدا حافظ